مرد مردوں کا مذاک نہ اڑائیں عورتیں عورتوں کا مذاک نہ اڑائیں ایک بات تو یہ کلیر کریں کہ یہ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا کہ اے ایمان والو دوسرے ایمان والوں کا مذاک نہ اڑاؤ یہ مرد اور عورت کو الیدہ کیوں کر دیا ہے مرد مردوں کا مذاک نہ اڑائیں عورتوں عورتوں کا مذاک نہ اڑائیں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی ایسی محفل کا کنسپٹ ہی نہیں ہے جس میں مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہوں اور گپ شپ چل رہی ہو مزاق چل رہا ہو جو یونیورسٹی کے ہر کیفے میں ہوتا ہے کسی ایسی محفل کا کنسپٹ نہیں کہ مرد اور عورت آپس میں اتنے فری مزاق اس سے ہوتا ہے جس سے آپ ایک لائن کراس کر چکے ہوں آپ فری ہو چکے ہوں مزاق وہ کٹیگری ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے مزاق کی اجازت دی گئی ہے مزاق جس میں تزہیق ہے اور دوسرے بندے کو آپ جو ہے تظلیل کر رہے ہیں یا اس کو روست کر رہے ہیں یا اس کا جو ہے وہ بیڑا گرک کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپس میں جن کی بہت گہری یاری ہوتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن مرد مردوں کا مزاق نہیں ہے یعنی کوئی ایسی محفل کا کنسپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر کے جہاں پر مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہوں اور خوشکاپیاں اور مزاق اور جگتیں اور ٹانٹس چل رہے ہوں یہی ڈراموں نے پروموٹ کیا ہے